اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہترین حال میں ہوں گے اور اپنی بہترین قسم کی زندگی کو انچوائے کر رہے ہوں گے تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پی ایم میں کا لانگ کورس میں آنے والا ہے اور اس کے بعد پاکستان آرمی کی ٹیکنیکل کردٹ کورس کی جو سیٹس ہیں ایئر فورٹس کے جی دی پائلٹ سی ہے یہ ایئر فورٹس کی کافی زیادہ ویکنٹسیز آئی ہوئی ہیں تو ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو جو لوگ کا ہو گیا جو پاس ہو گیا ان کو سب تبراہ مبارک بات اور جن لوگ کا ابھی ٹیسٹ رہتا ہے تو ان کے لیے نان وربل ٹیسٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو ویڈیوز کی سیریز ہم شروع کریں گے وربل کی اور نان وربل کی امید کریں کہ آپ سب کو اچھی طرح تیاری ہوگی اور آپ سب لوگ آسانی سے اپنے ٹیسٹ کلیئر کر لیں گے اور اس کے علاوے ایک اور بات کہ ہم ادھر شروع سے آسان سے مشکل کی طرف جائیں گے اور سلو سلو سمجھا کے آپ کو جو لوگ نئے ہیں جن کو پتہ نہیں چاہتا سیریز کس طرح سے لے کے چلنے ہیں ان لوگوں کے لیے خاص کر یہ ویڈیوز ہیں نیو کامرز کے لیے ٹائم زیادہ لگے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کو سارا سال پڑھتے لیکن آپ نے انڈپے پیپر دو گھنٹے میں کرنا آتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹائم زیادہ ٹیک کر رہے ہیں آپ تو اتنا ٹائم تو در نہیں ہوتا تو بچے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے نہ کہ آپ کا ٹیسٹ ہی در ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح آپ سارا سال کورس پڑھتے ہیں تو انڈپے دو گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے اس کی کورورک میں ہوتا ہے تو اسی لئے اس کو سمجھائیں گے اگر آپ کو سمجھ جائے گی تو آپ یہ دس سیکنڈ میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ یہ دس منٹ میں بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو نیو کامرز کے لیے یہ باقی جو ہمارے پہلے سبسکرائب برز ہیں چینل کو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہے یو ٹیسٹ نیج کو کس طرح یہ چلنا ہے ان کو تو ایزی لی یہ get up ہوتا جائے گا تو اسی لئے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے سکرین کے اوپر دو طرح کی سب سے پہلے ہم سٹیٹمنٹ سے لکھی نظر آ رہے ہوں گی تو نمبر وانس پہ ہیں پرابلم فگرز اور نمبر ٹو پہ ہیں آنسر فگرز تو پرابلم فگرز وہ والی ہیں کہ جن میں ایک مسئلہ ہے کوئی اس طرح کے انالوگی ہے یہ انالوگیز ہیں سارے کی سارے یہ پہلا ٹیسٹ انالوگیز ہے کلاسیفیشن کے اس سے نیکسٹ آئے گا پہلے انالوگیز آپ کو ایک ہی کر کے دیکھیں گے انالوگیز دی ہوئی ہیں تو اس کا آپ کو تین انالوگیز دیا ہے اس اس کے بعد چوتھی مسئنگ ہے تین پکچرز دی ہیں چوتھی مسئنگ ہے تو آپ نے چوتھی کو ڈینٹیفائی کر کے پانچ آنسر ہیں ان میں سے ایک کریکٹ ہوگا باگی سارے رہنگ ہوں گی تو آپ نے ان میں سے دیکھ کر نکالا ہے تو سب سے پہلے آپ نے مکسٹریٹ کرنا ہے پرابلم فگرز کے اوپر پرابلم فگر آپ دیکھیں کہ تو دو ایسوں میں ہوں گے وہ یہ دیکھیں دو باکس بنے ہوئے ہیں بڑے باکس تو انہوں نے دو ایسوں میں پرابم فکر دیو یہ ہے تو سب سے پہلے ہم پہلے والے کے دیکھتے ہیں اسی کے مطابق دوسری کا پیٹر بنے گا جس طرح پہلے کا پیٹر بنے گا تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرائنگل ہے اور ٹرائنگل کے اندر انہوں نے سرکل ایک فٹ کیا ہوا ہے کیا گیا اور سرکل فٹ کیا ہوا ہے اسی کو اس نے کیا کہا کہ پہلے ٹرائنگل کے انسائیڈ پہ سرکل تھا اب سرکل آؤٹسائیڈ پہ ہے ٹرائنگل انسائیڈ پہ ہے پہلے ٹرائنگل آؤٹسائیڈ تھی سرکل انسائیڈ تھا اب سرکل آؤٹسائیڈ پہ ہے ٹرائنگل انسائیڈ پہ ہے تو اسی سے ارلیٹڈ ہم نے دوسری جو فگر ہے اس کو شایی کرنا ہے سال سے ملہا ہے سکوئر آؤٹسائیڈ ہے اور سرکل انسائیڈ ہے تو ہم اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جو چیز پہلے آؤٹ ہوگی ہم اس کو انر کریں گے اور انر کو آؤٹ والی کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں گے سب سے پہلے ہمارا سکیر آؤٹ سائیڈ ہے تو سرکل انسائیڈ ہے ہم دیکھیں گے ہماری جو آنسر فگر ہے ان کے اندر بھی کوئی اس طرح کی شیپ ہوگی جس کے اندر سکیر انسائیڈ ہو اور سرکل آؤٹ سائیڈ ہو اور وہ شیڈڈڈ نہیں ہے کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی کیا شیڈڈ نہیں ہے تو یہ شیڈڈ نہیں ہے تو ہم چیک کریں گے ان میں سے کون سا ہے تو آنسر فگر کے ہم دیکھیں گے تو اے والی جو فگر اس کے اندر سکیر کے اندر ٹرائنگل بنی ہوئی ہے ہمارے اندر سکیر اور سرکل ہے تو یہ تمہارا سکیپ ہو گئی ہے تو کسی صورت بانے نہیں سکتا آنسر آپ پھر ان بی والا دیکھیں تو اس کے اندر سکیر ہے اور سوری سرکل ہے تو سرکل کے اندر ٹرائی انگل ہے تو یہ سرکل اور سکیئر کا کامینیشن تھا تو یہ بھی کوئی تن نئی یہ بھی نیمارس سکیپ کریں اس کو نمبر سی پہ دیکھیں تو سرکل ہے اور سرکل کے اندر سکیئر ہے یہ کامینیشن تھوڑا سا بان رہا ہے لیکن آپ دیکھیں اس کے اندر ایک چیز کی کمی ہے کہ ادھر کوئی بھی چیز شیڈڈ نہیں ہے لیکن ادھر جو اس نے دیا ہوئا وہ سکیئر شیڈڈ دیا ہوئا ہے تو یہ ہمارا آنسر اس طرح نئی بنے گا کیونکہ ہم نے پہلی کو مدنظر رکھتے ہوئے دوسری منا نہیں ہے تو پہلی میں کوئی بھی چیز شیڈڈ نہیں ہوئی تھی اسی طرح دوسری اندر لوگی میں ہم کوئی بھی چیز شیڈڈ نہیں کریں گے تو نمبر دی پہ ہے تو سرکل آؤٹسائیڈ ہے سکیئر انسائیڈ ہے تو اب یہ دیکھیں کہ نمبر ہم ٹرائی انگل اور سرکل کو مدنظر رکھتے ہوئے پہلی ہم نے سپیس کے اندر تو ہمارا سرکل آؤٹسائیڈ پہ ہوگا اور سکیئر انسائیڈ پہ ہوگا کوئی بھی اسیشیڈڈ نہیں ہے کوئی بھی اس کے اندر تیسری لائن نہیں ہے تو آپشن ڈ والا ہمارا کریکٹ آنسر بنے گا تیسری ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا آگی چلتے ہیں دیکھتے ہیں شاید آگی چل کے اور تھوڑی سمجھ آپ کو بہتر طریقے سے آئے گی نمبر ٹو پہ دیکھیں آپ نمبر ٹو پہ دیکھیں اور ٹی کے اندر ہاف سکوئر ہے اور اس کو تھوڑا سا ایک شیڈ اوپر والی سائیڈ وہ شیڈڈ ہے اسی کے اندر ہم آگے دیکھیں تو کیا دیا ہے اس نے کہ ٹی تو ہے اس کے اندر لیکن آپ نیچے والی سائیڈ شیڈڈ کر دی ہے اور اس کی ڈائریکشن کیا کر دی ہے چینج کیا کر دی ہے چینج میں اس کو اس نے ٹوٹل روٹیٹ کر دی ہے کتنے آئے اینگل پر وان ایٹی اگر آپ دیکھیں تو اس نے اینگل ٹوٹے کا ٹوٹل کا ٹوٹل روٹیٹ کر دی ہے ٹری سوٹی پر اس کو کر دی ہے ٹھیک ہے میں روٹیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے سائیڈ ہی چینج ہو گیا ٹوٹل آپ گینے سامت چینج کر دیا اس نے تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اگر آپ کو ہاف فیل سرکل ہے جو سو ہاف سرکل کر رہے ہیں تو اس کو ایک سائیڈ پہ لیفت ریڈ پہ جا رہا ہے تو نمبر سیکنڈ پہ وہ رائٹ سائیڈ کو ہو گیا اور اس کے نیچے والی سائیڈ شیٹڈ ہو گئی اسی کو اگر ہم لے کر چلیں ٹھیک ہے نا تو آگے ہمارا ایرو ہے اور ایرو کی سامت اور اس کی ٹریانگل کی سامت ہماری نحضہ ایک دوسری کی مخالف ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے وہ والے سب سے پہلے ٹریانگل دی�� نے جس کی سامت مخالف ہو ایک جسی سامت والے می جس کی دوسری کی سامت مخالف ہو ٹریانگل کی ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اگر سب سے پہلے اے والی ہے تو اس کی سمت تو لیفٹ سائیڈ کو ہے ٹرائیانگل کی لیکن یہ آپ نے مد نظر رکھنا کہ اس کا جب سمت چینج ہونی ہے تو اس کا شیڈڈ ایریا بھی چینج ہون ہے تو ادھر نیچے والی شیڈڈ تھی تو ادھر ہم نے اوپر والا ایڈیا شیڈڈ کرنا تھا تو اسری اے کے مارے نیچے والا ایریا شیڈڈ ہے تو یہ ہمارا آنسر کریکٹ نہیں بنے گا اسی کا دوسرا لیتے ہیں تو آپشن بی پہ ہمارا سمت چینج ہو گیا اور شیڈڈ ایریا بھی نیچے سے اوپر چلا گیا ہے تو ایرو کی ڈریکشن بھی وہی رہی ہے تو ہمارا یہ والا آنسر بھی ادھر ہی ہمارا کریکٹ آنسر مل گیا تو آپشن بی والا ہمارا کریکٹ ہے نمبر تھری پہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں ادھر کیا دیا ہوئے ہمیں اب یہ دیکھیں جی اب ہمارے پاس دو طرح کی فگرز ہیں تو پہلی فگر ہم دیکھتے ہیں جب کچھ کچھ سرکل آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا چیز ہے ڈاٹ آپ کے ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا ڈاٹ کی ڈریکشن چاہے گئی ہے اور جو ہمارے پاس پکچر دی ہے اس کے اندر سے اس نے کوئی بھی لائن باقی نہیں رہی کوئی بھی لائن باقی نہیں رہی اور ڈاٹ کی کیا ہوگی ہے ڈریکشن ڈاٹ کی ڈریکشن میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے نمبر 3 پہ پہلے والے اب ہم اس کو دوسرا پہ دیکھتے ہیں تو کراس ہے لیکن ڈاٹ کی ڈریکشن کیا ہے نیچے اگر آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے آپ ڈاٹ کو مت نظر ہیں ڈاٹ نیچے ہے تو ڈاٹ کو کہنا ہے اوپر اور اس پکچر ہمارا سرکل ہے سرکل کے اندر سے ہم نے لائن ختم کر دی نہیں ہے تو لائن کوئی نہ ہو ڈاٹ کی سمت اوپر کی طرف ہو تو ہم ان میں سے دیکھیں گے کہ کون سا وہ ہمارے پاس بہترین قسم کا حال ہے جس کے اندر سرکل کے اندر لائن بھی کوئی نہ ہو اور ڈاٹ اس کے اوپر والی سمت میں لگا ہو تو آپشن اے پہ ہمارے پاس لائنز ہیں تو لائنز ختم ہونا چاہیے تھے یہ آپشن اے ہمارا سکیپ ہو گیا آپشن ب کے اوپر کوئی لائن نہیں ہے لیکن ڈاٹ اوپر کی طرف ہے یہ دیکھیں آپشن سی دیکھیں اس کے لائنز ہے ڈاٹ نیچے کی طرف ہے آپشن ڈ پہ ڈاٹ سینٹر میں آگر آپشن اے پہ ڈاٹ ایک سائیڈ بھی لیکن ڈاٹ کی ڈریکشن اوپوزیٹ قسم میں ہے ب میں اور لائن بھی ختم قسم میں ہو رہی ہے ب کے اندر تو ہمارا جو آپشن ب والا یہ ادھر کریکٹ فگر بنے گی ہمارے کریکٹ انالوگی ب والی ہوگی تو اس طرح یہ حوالہ ہمارا آنسر کریکٹ ہوگا تو یہ تھوڑا سا سمجھانے کے آپ کو تین انالوگیز کی مثال دے کے کوشش کی تھی کہ انالوگیز کا وہ ٹیسٹ ہوگا اس کے اندر اس طرح کی آئیں گے اس جو انالوگی اس طرح کی آئیں گے سیم سیم نہیں آسکتے لیکن پکا اس اس کا فارمولا یہ چلنا ہے جو انالوگی کے قسم ہوں گے انہوں کا فارمولا یہ کلاسیفکیشن کے نیکس دوسرے ہیں تین چر قسم کے ٹیسٹ ہوگے نانوار پلگ وہ آپ کے کے کر کے سارے بتائیں گے اپس ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کمینٹ اور شیئر کرکے لازمیں بتائیے گا